اسلام علیکم آج میں آپ کو بنانا سکاتی ہوں بھنڈیاں یہ سمپل بھنڈیاں یہ بہت جلدی بن جائیں گی پہلے میں پچھلی بار بھی بنائی تھی وہ میں نے اپنی یونیک ریسپی بنائی تھی جس میں میں نے بنایا تھا آلو بھنڈی بھنڈی آلو تو اس میں میں آلو نہیں ڈالوں گی اس میں سمپل بھنڈیاں بناوں گی اور آپ کو دکھاؤں گی کتے جلدی یہ بن جاتی ہیں ٹھیک ہے سب تو سب سے پہلے ہم پین میں یا کڑائی میں ہم آئل ڈال دیں گے جتہاں میں ڈالتی ہوں میں تو تھوڑا سا کم ڈالتی ہوں جیسے ایک ڈنگے کی چمر ڈالتی ہوں تو اس میں میں یہ ڈال رہی ہوں جی کلونجی کے کچھ دانیں چھٹکی ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد اس میں میں جو ہے آئل ہے سادہ آئل ہے اس میں پھر میں یہ زیرہ جو ہے ثابت زیرہ جو ہے نا ایک ٹی سپون ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہاتھ میں اس تا کرش کر کے ڈال رہی ہوں یہ ہ میں اور ڈال لیتی ہوں تو پورا ٹی سپون اس کو ڈالیں اور اس کو اچھے طریقے سے آئل میں مکس کریں ایسے بہت اچھی فریکرنس آتی ہے جب میں نے پچھلی بار بھیڈیا بنائی تھی اس میں تو میں نے ٹرماٹر پیاز اور ادر کلیسن ڈال کے مسالہ پنایا تھا پھر اس میں بھیڈیاں جو تھی وہ ڈالی تھی لیکن اس میں جو ہے نا میں ڈریکٹ جو ہے آئل میں جسٹ یہ مثالے تھوڑ سے ڈال کے ادر کلیسن کے ساتھ اس کو فرائی کروں گی پیاز اور ٹرما ایک ڈیبل سپون ہم نے لے لیا ادر کلیسن کا پیسٹ ایک چمچ لال میرچ ایک چمچ دھنیا پاؤڈر ہاف ٹی سپون سوڈ لے لیا ہے میں نے ٹھیک ہے اور ہم نے ڈالنا ہے ہلدی ہلدی پاؤڈر ہم نے ڈالنا ہے ہاف ٹی سپون یہ سارے مثالے ہیں ہمارے تو یہ مثالے لے کر ہمارا آئل جو ہے بڑا اچھا جو ہے گرم ہو گیا اس میں زیرا بھی دیکھیں کتنا اچھا سا بھون گیا تو اب یہ ہم مثالے ڈال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرح رحیم تو یہ مثالے ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے ہم تھوڑے دھونیں گے آپ کو پتہ ہے ادر کلیسن کا ٹیسٹ جو ہے نا جب تک ہلکا سا بھونہ ہونا اچھا نہیں لگتا ورنہ کچھا فریور آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم اچھے طریقے سے اس کو مکس کر رہے ہیں جناب اب ہم اس میں بھی ڈال دیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ ہم نے ساری ابھی میں ڈال لیوں بھی ڈال دی جی ہم نے ساری بھی نیا تھوڑی سی میری رہ گئی ہیں تو وہ ب بھینڈیاں اگر ہم کوئی چیز آئے نہیں کریں گے تو ریس کی بہنمتی بھی نہیں کرنی چاہیے اور اتنی مشکل سے کرتی ہیں یہ بھینڈیاں تو پھر بھینڈیاں کو ہم کیوں زائے کریں بھائی کچھ میں سے تو کیوڑے نکلاتے ہیں کچھ اتنی بڑی ہوتی ہیں وہ بھی پھینکنی پڑتی ہیں وہ ہارڈ ہوتی ہیں کچھ بیچاری مر کے نکلتی ہیں آدھا کلو کلو میں سے اب وہ بھی ہم پھینک دیتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے تو یہ دیکھا ہے ہم اچھے طریقے سے اس کو ممکن کریں گے اس کو مکس کریں گے اس آئل میں اور تقریبا ہم چار سے پانچ منٹ تک اگر ہم اسے فرائی کریں گے اس کی ابھی دیکھیں کتنی سٹکنیس ہے پھر اس کی سٹکنیس بالکل ختم ہو جائے گی کیونکہ سٹکنیس والی ہونا تو بلکہ اچھی لگتی ہے اور کچھا فلیور آتا ہے ٹھیک ہے مجھے تو لیٹرلی نہیں اچھی لگتی ٹھیک ہے تو اس کو اچھے طریقے سے ہلائیں اس کو مکس کریں گے تقریبا چار سے پانچ منٹ کے لیے تھوڑا سا جو کلر ہوت ہوتا ہے مطلب جیسے یہ فریش کلین کر رہا ہے تو وہ تھوڑا سا ڈاک گرین ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اچھے بھنائی ہوتی ہے اور وہ صحیح سوٹ سوٹ ہونے لگ پڑتی ہیں کیونکہ یہ تو ہارڈ ہوئیں گے جب ہم چکی ماریں گے کٹنیس کو کھائیں گے تو کرچ کی آواز ہے گے اور آپ کو فلیور میں بھی مزے کی نہیں لگیں گے یہ دیکھیں اب میں بھنائیس کی لگتار کرتی جا رہی ہوں الحمدللہ سے اور ماشاءاللہ سے یہ چیک کریں اس کا رنگ تھوڑا سا ڈاک ہو مرچیں اور ایک ٹوماٹر ٹھیک ہے پیاز ہم نے تھوڑا سا بڑا لے لیا تھا درمیان اس سائز سے تھوڑا سا بڑا جو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم یہ تینوں چیزیں ایک ہی وقت میں ڈال لیں گے پہلے تو ادھر جب پہلے میں نے بھنیا بنائی تھی وہ اور طریقے سے بنائی تھی اس کی بھی ریسپی آپ بھی شک دیکھ لیجئے گا وہ بھی آپ کو مل جائے گی تو اس کے بعد جناب یہ دیکھیں یہ ہم نے یہ سارے پیاز ڈالے اس کے بعد جی میں یہ گرین چیلیز ڈال اور اس کو اچھے طریقے سے جی میں پھر مکس کروں گی تاکہ یہ اس میں مکس ہو جائے رچ بس جائے اور بڑا مزے کا ہو جائے گا پھر اس کی کرنچی نس بھی تھوڑا سی کم ہو جائے گی کیونکہ میں تھوڑا سی اس کو بھونوں گی یہ دیکھیں یہ ٹومیٹوز بھی میں نے سارے ڈال دیے جی یار کتی اچھی ویجیٹیبل لگ رہی ہے کلر فل ویجیٹیبل لگ رہی ہے گرین کلر اور یہ یہ میری بھنی ڈن ہو گئی الحمدللہ سے انڈ پہ ہم ڈالیں گے کسوری میتھی ہاف ٹی سپون اور اس کو مکس کریں گے اور ٹھکیا دے دیں گے اور انجوائے کریں گے اور پھر آپ بھی گھر میں بنائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا باناس ڈیلی لائف خوش رہیے گا اور ہمیشہ خوش رہیے گا ایسے ایسے مزے مزے کے کھانے بنائیے گا تاکہ گھر والے بھی آپ کی تعریف کریں اور آپ کو خوشی ملے گی کیونکہ لٹرلی جب میں ایسے کھانے یہ بناتی ہوں تو ہزبنٹ بہت تعریف کرت مو بھی الحمدللہ کتے اچھی لگے